موسیقی میں آپ سے سیکھوں آپ مجھ سے سیکھیں تاکہ جب ہم یہاں سے اٹھیں ہم کوشش کریں یہ جو نظام اپنی مہور سے ہٹا ہوا ہے اس کے لئے اپنا اپنا وظیفہ انجام دیں وہ آئے گا قرآن میں وعدہ ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور پردگار اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے خود قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ وہ تو آ جائے اور میں کہیں اور ہوں نقصان میرا ہے اس کا نقصان نہیں ہے مگر مولا کائنات کو سب نے چھوڑ دیا کتنے لوگ تھے اس وقت رسول خدا کی وفات کے بعد کتنے لوگ تھے وہ لاکھوں تھے جنہوں نے قرار کیا تھا اور بعد میں کتنے لوگ تھے بعض جوہرات کہتی ہیں چھے سے زیادہ لوگ نہیں تھے امام اس کے پاس آئے کہ مولا خیام کریں تو مولا نے کیا کہا کہ خب اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو اپنے سروں کو منوا کر اپنی تلواروں کو میان سے باہر نکار کر مسجد نبی میں میرا انتظار کروں اگر چالیس ہوئے تو میں قیام کر جاؤں گا لیکن چھے لوگ تھے خالی باقی کہاں گئے تم اگر کیا جو لوگ نہیں آئے تو کیا مولا کی ولایت پہ کوئی حرف آیا کیا مولا کی ولایت میں کوئی کم ہی آئی مولا کی امامت میں کوئی نہیں نقصان کس کا ہوا بشریت کا ہوا انسان کا جو اسی آج نقصان میں گھوم رہا ہے اسی نقصان کی پیمنٹ کر رہا ہے یہ وہ جو بوئے تھے بیچ آج کات رہی ہے بشریت کات رہی ہے آج دنیا حل مانگتی ہے حل دیں نظام دیں کونسا نظام نظام تو دیا تھا اسلام نے تمہیں تم نے خود چھوڑ دیا اس نظام ابھی بھی بقا چاہتے ہو تو کوئی نظام نہیں ہے دنیا خواہ خب نظام دیں آج دنیا میں سیکلرزم کمینزم سوشلزم لبلزم جتنے بھی یہ ازم تھے یہ سب فیل ہو گئے یہ سب فیل ہو گئے مگر آج بھی مرحل ہمارے چار کچھ لوگ چار چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو مطلب شروع جاتے ہیں ایسا کیوں ہے اسلام میں ایسا کیوں نہیں ہے خواتین مرد کا حقوق برابر کیوں نہیں ہے کیوں کیونکہ بہلال دنیا آج جس طرح پڑھ لی ہے بھائی جنہوں نے نظام برابر کیے اپنی طرف سے بشریت کی بقا بشریت کے ہم ہم حقوق کے بشر ہیں ان کے ہم بشر کہاں پایا جاتا ہے وہ صرف حقوق کی بات کر رہے ہیں بشر کہاں ہیں ان کے ہم بشر تو ہے ہی نہیں تو جس نے خال کیا تھا انسان کو وہ بہتر جانتا تھا کہ کونسا نظام دینا ہے کیسا نظام دینا ہے خمیشال کے طور پر بچے ہیں جوان ہیں لوگ بھی سن رہے ہیں ہر طرح کے لوگ سن رہے ہیں بھارال کوئی بھی کمپنی کوئی اپنی پروڈکٹ بناتی ہے تو ساتھ میں ایک لیفلٹ سے دیتی ہے ایک طریقہ استعمال دیتی ہے ایک براؤشر سے دیتی ہے کیوں دیتی ہے کیوں کیونکہ آپ کو نہیں پتا یہ لیٹس مشین کونسے بٹن سے سٹارٹ ہونی ہے کہاں کیا ہونا ہے اگر آپ نے اپنی مرضی سے کچھ کر لیا اور خراب ہو گئی تو کمپنی ذمہ دار نہیں ہے وہ کہتی ہے کیونکہ جس طرح ہم نے کہا تھا اس طرح آپ کو استعمال کرنا ہے اب ایک چھوٹی سی مشین جس کی قیمت سو دو سو تین سو چار سو بہت وہ آزار ڈالر ہو اس کے لیے آپ اتنے مہتات ہیں کہ اس کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرنا اور یہ جو اتنی بڑی دنیا کی مہنگی ترین مشین ہے اس کے لیے آپ چاہتے ہیں جو دل چاہے کر لو کیسے ہو سکتا جدان محترم کہ یہ وہ مشین دنیا پورے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے سب کچھ بنا لے گی انسان نہیں بنا پائے گی تو جس نے بنایا تھا اس نے اس کے ساتھ ایک نظام اتارا ہے کہ دیکھو اس پہ عمل کرو گے تو کیا ہے کامیاب ہو جاؤ گا ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ امبروں میں سے پانچ کو اس نے یہ نظام دیا نظام ایک ہی تھا لیکن کیونکہ بشریت تقامل کی طرف جا رہی تھی اس لیے پہلے والے کو کم دیا دوسرے کو زیادہ تسرے کو اور جب پانچ میں کو سب دے دیا تو کیا کہا یوم اکملتو لکم دینوکم آج تمہارا ہم نے نظام دین کی ساری نعمتوں کو کیا ہے دین کامل ہو گیا ہے نعمتیں تمام ہو گئی ہیں اب کو یہ کہ وہ رسول خدا کی زمانے میں تو یہ نہیں تھا انہیں کیا پتا وہ تو پرانا دین تھا وہ آج تو موڈرن زمانہ ہے مثلا اجاب کی کیا ضرورت ہے آج تو موڈرن زمانہ ہے مثلا کہاں بیٹی بیٹے کو اور بیٹی کو دونوں کو برابر حصہ دے دیں مگر کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ یہ زمانہ آئے گا نہیں نہیں کیوں کیونکہ ہم ابھی تک فسے ہوئے ہیں عزیزان مہترہ آپ انسان کا قانون دیکھیں یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ملک کہتے ہیں کئی سالوں کے اندر کتنی دفعہ ان کے قانون چینگل ہو چکے ہیں اور ان قوانین میں انسان کی اہمیت کم اور جانور کی اہمیت زیادہ ہے انسان مار رہے ہیں آپ کو مسئلہ نہیں ہے لیکن جانور کچھ نہیں ہونا چاہیے خب جو یہ قانون ہو وہ انسانیت کو کیا دے گا جیتان مہترہ نہیں دے سکتے آخا دنیا میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کون سا نظام بچائے گا دنیا کو سب فیل ہو چکے ہیں سب فیل ہو چکے ہیں چاہے وہ اکنومکس ہو چاہے وہ سوشلزم ہو چاہے وہ فیملی سٹکچرز ہو سب تباہ اور برباد ہو گئے ہیں سب ریورٹ ہو رہے ہیں واپس آ رہے ہیں اس اساس کی طرف کسی نہ کسی بہانے سے اب یہ ہماری زمداری بن بھی ہے کہ اگر ہم نے صحیح نظام پیش نہیں کیا جو تھا تو بھی یہ معاملہ خرابی ہوتا رہے گا لیکن مسلمانوں کے مسائل اور زیادہ ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر اتنی مشکلات کے اندر ہیں تو وہ دوسروں کو صحیح نظام کیا ہوتا ہے جس کے بعد جاؤ وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں وہ کہتا ہے ہر آدمی جو اپنے آپ کو صحیح کہے اور سامنے والے کو غلط کہے تو کوئی بھی صحیح نہیں ہے موسیقا 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 موسیقا